ارے یہ کہا کرنے والا ہے آج یہ ٹریکٹر کہیں لے کے جا رہا ہے پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے ارے یہ راستہ بہت خطرناک ہے جس راستے پہ یہ چل پڑا میں تو وہ دیکھ رہا ہوں ابھی جب کسی کھائی میں گرے گا تو اس کا مدہ دبالہ ہو جائے گا دیکھو کس راستے پہ یہ جا رہا ہے اتنوں خطرناک راستہ ہے اور دیکھو بھائی صاحب نے بہت زیادہ سپیڈ میں جا رہے ہیں آم ارے کھا سپیڈ ہے دیکھو ارے یہ تو پھل پھل جا رہا ہے ارے کوئی اچھا ڈراؤر لگتا ہے مجھ کو تو لیکن تم دیکھنا اگلے یہ کی لمحے میں یہ خائی میں گرے گا اور خائی میں بھی ٹرکٹر بھی گرے گا اور وہ پیچھے اتنا خوبصورت گاڑی ہے جس کو یہ ابھی لے کے جا رہا ہے وہ بھی گرائے گا یہ تو راستہ تو بہت خراب ہے ارے لچو بھائیہ یہ کھا کھا رہا ہے اس سے تو وہ کنیکٹ ہی نہیں ہو رہا ٹرکٹر ہی نہیں کنیکٹ ہو رہا اس گاڑی سے دیکھو لچو بھائیہ یہ کہاں کہ ڈرائیوری ہوئی بھلا میرا تو خیال ہے اس نے لائنسنس بھی پولیس کو پیچھے دے کر لیا ہے ہاں ہاں اب با سمجھ میں آیا اے لچو بھائیہ تم ٹھیک بولے یہ لائنسنس لیا ہوگا پولیس کو پیسے دے کر اسی لیے تو دیکھو ابھی دیکھو اگر میں خوٹا تو بہت پہلے ٹرکٹر لے کر اپنی منجر پر پہنچ جاتا دیکھو کیسے آہستہ آہستہ بھائیہ جا رہے ہیں یہ تو ایچھے جا رہے ہیں جیسے انارکلی بازار میں گھومنے چلے گئے ہوں آرے لچو بھائیہ اگر ہم ٹریکٹر ڈرائیو کرتے تو ایک منٹ میں یہ گاڑی کو وہاں پہنچائے دیتے ابھی دو منٹ چھے سیکنڈ ہو گیا اور بھائی صاحب ہیں کہ راستے میں ہی ابھی جا رہے ہیں آرے کا بات ہے آرے لچو بھائیہ اس ڈرائیور سے اور تم سے تو ہم اچھا ٹریکٹر چلا میں ہم اس ڈرائیور سے بات کرو ہم اس علاقے کے نمبر ون ڈرائیور تھے کہا ہوا ابھی ہم نے ٹریکٹر چلانا جھوڑ دیا یہ ایک دفعہ کا یکر ہے کہ یہاں پہ ہم گرے تھے اس سمندر میں اور ہمارا ٹریکٹر تو نکلا ہی نہیں اس سمندر تا اور ہم کو لوگوں نے نکال لیا اس دن کے بعد سارے گھوم والے ہمارے گھر میں آئے اور ہماری بہت منی سماجت کی کہ بھائی یار اچھو آج کے بعد تم ٹریکٹر نہیں چلانا تم کوتا نجر لگ گئی ہے کسی کی تم اتنا تے ٹریکٹر چلاتے ہو کہ نجر کسی کی لگ گئی تم کو ارے کھا بات کرتے ہو لچھو بھائی یار نجر تم کو لگ گئی تھی اور تم سمندر میں گرے تھے ارے کھا بات ہے اور یہ دیکھو بھائی یار کو نجر بھی نہیں لگی اور ٹھیک ٹھاک آ گئے